ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سیلیسپنز کر رکھی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ کادی کوکپ پاروکی نرچز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناسٹین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں دکسار شہزار سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز ملک بھر میں عیدل فتر مذہبی جوشت جذبے کے ساتھ منائی گئی سعودی عرب ایران اغوانستان سمیت گئی ممالک میں آج عیدل فتر منائی گئی کرونا وارث کے باعث مزید ایک سو چھبیس افراد جان کی بازی ہار گئے ملک میں کرونا کے ایکٹیف کیسز کی تعداد پچھتر ہزار باون ہو گئی جانبا کا افراد کی تعداد انیس ہزار تین سو چھتیس ہو گئی ہے ایک روزہ قضاء رکھنا ہوگا مفتی منیب کا اعلان کہتے ہیں کہ ہم روزہ حکمرانوں کی مرضی پر قربان نہیں کر سکتے مفتی منیب الرحمن کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا شیخشید کہتے ہیں کہ شہباز شریف کے فیملی میمبر مفرور ہیں کسی ایک ملزم سے خصوصی سلوک نہیں ہو سکتا صدر آریف الویو گورنر سین امران اسماعیل نے نماز عید کراٹی میں عدا کی اسلام آباد میں ادلفتر کا سب سے بڑا اجتماع فیصل مسجد میں ہوا لاہور میں ادلفتر کا سب سے بڑا اجتماع بادشاہی مسجد میں ہوا عید الفتر مذہبی جوشت جذبے کے ساتھ بنائی گئی اور کورونا سے بچاؤں کی حفاظتی تدبیر کے تحت کراچی سمیت سندھ بھر کی مسجد امام بارگاہوں اور عید گاہوں میں نماز عید الفتر کی ادائیگی کی گئی وزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان بھر میں مسلمان آج عید الفتر مذہبی عقیدت و احترام سے منع رہے ہیں ملک بھر میں عید الفتر مذہبی جوشت جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہیں اور کورونا سے بچاؤں کی حفاظتی تدبیر کے تحت کراچی سمیت سندھ بھر کی مساجد امام بارگاہوں اور عید گاہوں میں نماز عید الفتر کی ادائیگی کی گئی ملک کے تمام چھوڑے بڑے شہروں قسموں اور دہات میں عید الفتر کی نماز کے اجتماعات منعقد کیے گئے نماز کے بعد ملک کی سلامتی ترقی خوشحالی اور کرونا بابا کے خاتمے کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں نماز عید کی ادائیگی کے بعد شہریوں کا اپنے مرہومین کی قبروں پر حاضری کے لیے جانے کا سلسلہ بھی جاری ہے عید الفتر کے موقع پر تمام شہروں میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کرونا کی تیسری لہر ملک میں کرونا کے ایکٹیف کیسز کی تعداد پچھتر ہزار باون ہو گئی گزشہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا سے مجموعی طور پر ایک سو چھبی سمبات ہوئیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کرونا وائرس سے مزید ایک سو چھبیس افراد جان سے گئے چوبیس گھنٹے کے دوران تین ہزار دو سو پینسٹھ نئے مریض سامنے آگئے ایکٹیف کیسز کی تعداد پچھتر ہزار باون تک پہنچ گئی کرونا کی تیسری لہر ملک میں کرونا کے ایکٹیف کیسز کی تعداد پچھتر ہزار باون ہو گئی گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا سے مجموعی طور پر ایک سو چھبیس امبات ہوئیں جس کے بعد جابہک افراد کی تعداد انیس ہزار تین سو چھتیس ہو گئی ہے چوبیس گھنٹے کے دوران انتاریس ہزار ایک سو ایک کرونا ٹیسٹ کیے گئے جن میں تین ہزار دو سو پینسٹ افراد کا وائرس سے متاثر ہونے کا انکشاف ہوا ہے اب تک ملک بھر میں ایک کروڑ تیس لاکھ انچاس ہزار ناؤ سو چھتر کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں کرونا سے متاثر چار ہزار پانچ سو سرسٹ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے انسی اوسی کے مطابق پنجاب میں کرونا کیسز کی تعداد تین لاکھ تیس ہزار تین سو چودہ ہیں سن میں دو لاکھ پچانوے ہزار چار سو تیراسی کیسز خیبر پختونخواہ ایک لاکھ پچیس ہزار ناؤ سو چودہ بلوچستان میں تیس ہزار سات سو اٹھائیس کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اسلام آباد اٹھتر ہزار سات سو پچیس گلگت بلتستان میں پانچ ہزار چار سو دس کیسز آزاد کشمیر میں کرونا مریضوں کی تعداد اٹھارہ ہزار ایک سو انتیس ہو گئی ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق چوبیس گھنٹے میں کرونا کے چار ہزار چھ سو تیس مریض سے احتیاب ہوئے ہیں جس کے بعد مرز سے چھٹکارہ پانے والوں کی تعداد سات لاکھ چھہتر ہزار تین سو پندرہ ہو گئی ہے روید حلال کمیٹی پاکستان کے سابق چیرمن مفتی منیول رحمان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی جا رہی ہے جس میں انہیں یہ کہتے دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک روزہ قضا رکھنا ہوگا مزید افصالات جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں روید حلال کمیٹی پاکستان کے سابق چیرمن مفتی منیول رحمان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی جا رہی ہے جس میں انہیں یہ کہتے دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک روزہ قضا رکھنا ہوگا ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مفتی منی مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آج عید ہے لیکن ایک روزہ قضا رکھنا ہوگا میں خود بھی کل جمعے کے دن قضا رکھوں گا انہوں نے کہا کہ جو لوگ اعتقاف پر بیٹھے تھے ان کو بھی چاہیے کہ روزے کے ساتھ ایک دن کا اعتقاف کریں مفتی منیب نے کہا میں یہ نہیں کہتا کہ کل ہی روزہ رکھیں آئندہ رمضان سے پہلے ایک روزہ قضا رکھیں کیونکہ ہم روزہ حکمرانوں کی مرضی پر قربان نہیں کر سکتے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا نیب کی طرف شہباز شریف کا کیس آیا ہے جس میں شہباز شریف کی فیملی میمبر مفرور ہیں مزید افصالات جانتے ہیں اس رپورٹ میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا نیب کی طرف شہباز شریف کا کیس آیا ہے جس میں شہباز شریف کے فیملی میمبر مفرور ہیں عید نماز کے بعد راول پنڈی میں لال حویلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ گزشتہ روز ہم نے شہباز شریف کا نام ای سی ال میں ڈال دیا رات کو کابینہ میں سمری بھیجی تھی شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ وطن آنا چاہتے ہیں مگر ہمارے چور ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں نیب نے شہباز شریف کا نام ای سی ال میں شامل کرنے کے لیے وزیارت داخلہ کو خط لکھا تھا شیخ رشید نے گزشتہ روز کہا تھا کہ آرٹیکل پچیس بھی یہ کہتا ہے کہ جب باقی ملزم ای سی ال پر ہو تو کسی ایک ملزم سے خصوصی سلوک نہیں ہو سکتا صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے گورنر سین امران اسماعیل کے ہمراہ گورنر ہاؤس کراچی میں نماز عید ادا کی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے گورنر سین امران اسماعیل کے ہمراہ گورنر ہاؤس کراچی میں نماز عید ادا کی اسلام آباد میں عید الفطر کا سب سے بڑا اجتماع فیصل مسجد میں ہوا فیصل مسجد میں سپیکر قومی اسیملی اسد قیسر نے نماز عید ادا کی سینیٹر فیصل جاوید اور سینیٹر محسن عزیز نے بھی فیصل مسجد میں نماز عید ادا کی وزیر اعلی خیبر پختونخواہ محمود خان نے گورنر ہاؤس میں نماز عید الفطر ادا کی وزیر اعلی نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ عید الفطر اسلامی تہذیب و ثقافت اور دینی روایات کی اہم علامت ہے انہوں نے کہا کہ عید پر کرونا وبا کے پھیلنے کا خدشہ ہے اس لیے شہری عید انتہائی سادگی سے منائیں لاہور میں عید الفطر کا سب سے بڑا اجتماع بادشاہی مسجد میں ہوا جہاں گورنر پنجاب چودی محمد سرور نے نماز عید ادا کی بادشاہی مسجد میں نماز عید رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن عبدالخبیر آزاد نے پڑھائی مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی